بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم صحیح البخاری کتاب الغسل باب نو حل یدخل الجنوب یادہو فیل اینائی قبلائیں یاکسلہا ازا لم یکن علیدہی قاضر غیر الجنابہ یعنی کیا جنبی اپنا ہاتھ پیشتر اس کے کہ اس کو دھوئے برطن میں ڈالے بشرتے کہ اس کے ہاتھ پر جنابت کے سوائے کوئی اور علائش نہ ہو اس باب کے آغاز میں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے حضرت ابن عمر اور حضرت براہ بن عاظب نے اپنا ہاتھ وضو کے پانی میں ڈالا اور انہوں نے اس کو نہیں دھویا تھا پھر انہوں نے وضو کیا اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس نے اس پانی میں کوئی حرج نہیں سمجھا جو جنابت کے غسل سے ٹپکے حدیث نمبر دو سو اکسٹھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی تھی کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن سے اکٹھے نہایا کرتے تھے ہمارے ہاتھ باری باری اس میں پڑتے اسی باب کی اگلی حدیث دو سو باسٹھ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو آپ اپنے ہاتھ کو دھوتے اسی باب کی اگلی حدیث دو سو تری سٹھ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتی تھی کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برطن سے جنابت کا غسل کیا کرتے تھے اس باب کی اگلی حدیث دو سو چو سٹھ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیویوں میں سے کوئی بیوی ایک ہی برطن سے اکٹھے نہایا کرتے تھے اس باب کی تشریح میں لکھا ہے اس باب میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے یہ بتلایا ہے کہ اسلامی تعلیم کی روح سے حالت جنابت اپنی ذات میں ناپاک نہیں اور جنبی کا ہاتھ اگر صاف سترا ہو تو وہ نہانے کے لیے برطن سے پانی چلو بھر کر لے سکتا ہے یعنی محض جنابت کی وجہ سے وہ ناپاک نہیں ہوتا کہ برطن کو بھی نہ چھوے اس باب کے زمن میں چار روایتیں لائی گئی ہیں پہلی روایت کا یہ مضمون ہے کہ مرض اور عورت دونوں برطن سے پانی لے سکتے ہیں عورت کے چھونے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا جیسا کہ مرض کے چھونے سے نہیں ہوتا یعنی اسلام میں چھوٹ نہیں دوسری روایت کا یہ مضمون ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہاتے وقت اپنا ہاتھ دھو لیتے تھے تیسری روایت کا مضمون یہ ہے کہ حضرت عائشہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں حالت جنابت میں اکھٹھے نہایا کرتے اور دونوں ایک ہی برطن سے پانی لیا کرتے تھے ان کے چھونے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا تھا چوتھی روایت کا یہ مضمون ہے کہ صرف حضرت عائشہ کے ساتھ ہی یہ خصوصیت نہ تھی بلکہ تمام بیویوں کے ساتھ آپ کا ایسا ہی معاملہ تھا ان میں سے ہر ایک برطن سے پوری آزادی کے ساتھ پانی لیتی تھی یہ آزادی بعض دوسری قوموں کی عورتوں کو حاصل نہیں نہ جنابت کی حالت میں اور نہ تہر کی حالت میں عورت اور جنابت کے متعلق نفرت احساسات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی مٹائے ورنہ جن سے لطیف اس سے پہلے جنبی ہی کی طرح ایک ناپاک وجود سمجھی جاتی تھی انہوں آنے باب میں حضرت ابن عمر اور حضرت برابن عاظب کا یہ حوالہ جو دیا گیا ہے کہ انہوں نے صاف ستراہات جو بغیر تھوئے کے برطن میں ڈالا اور اس میں سے لے کر وضو کیا یہ اس عمر کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ اکرام بھی جنابت کے مسئلے میں وسط نظر سے کام لیتے تھے کہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از اختصلا من الجنابت غسلہ یادہو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے اس مفہوم کی روایتیں زیر بحث مسئلے کی خلاف نہیں کیونکہ یہ صرف اس قدر بتلاتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کی ابتداء وضو سے کرتے جس سے ہاتھ پہلے دھوئے جاتے ہیں انوان باب میں حضرت ابن عمر اور حضرت ابن عباس کے فتوہ کا حوالہ بھی اسی وسط نظر پر روشنی ڈالنے کے لیے دیا گیا ہے جو صحابہ اکرام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ حسنہ کی برکت سے پیدا ہوئی تھی یعنی یہ کہ جنابت اپنی ذات میں ناپاکی نہیں یہاں تک کہ پانی کے جو چینٹے جنبی کے بدن سے ادھر ادھر پڑتے تھے وہ بھی ناپاک نہ سمجھے جاتے تھے یہود اور عربوں کے نزدیک چینٹا پڑنا تو بہت بڑی بات تھی جنبی کے چھونے سے بھی چیز ناپاک ہو جاتی تھی صحابہ اکرام کے زاویہ نگاہ میں یہ تبدیلی اس اصلاح کی عظمت کو بتلاتی ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوئی چھوٹی چھوٹی باتوں کا استثال دیو مدت مدید سے فطرتوں میں گھڑ چکی ہو نہایت دشوار کام ہے اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد کما صلی اللہ تعالیٰ عبرہیمٰ و علیہ عبرہیمٰ اننکہ حمید و مجید اللہم مبارک اللہ محمدین و علیہ محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیمٰ و علیہ عبرہیمٰ اننکہ حمید و مجید